السلام علیکم فرینڈز اور کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے سیریس کے جائے کے میں آپ لوگوں کا بہت 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 ویلکم ہے تو آج سیریس کے جائے کے میں دیکھیں کیا لے کر آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی لا جواب سے یہ سبجی ہے تو یہ ہے مطر مسروم مسالہ مطر مسروم لے کر ہم آپ کے لیے آئے ہیں بلکل ریسٹورنٹ والا لے کر کے آئے ہیں یہ ریسیپی آپ لوگوں کے لیے جو کھانے میں بہت ہی مجھے دار وہ بلکل نانویج جیسی ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے پیاج اور یہ تماتر لیے ہیں انہیں ہمیں کٹ کرنا ہے تو پہلے ہم پیاج کو کٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم تماتر کٹ کر لیں گے تو یہ پیاج کو اس طرح سے آپ کٹ کر لیں پھر انس کے آپ کو پتہ ہے مسروم بہت ہی پروٹین مالا ہوتا ہے ہائی پروٹین ہوتا ہے یہ اس میں اور تھندک میں تو ہمیں بہت ہی مطلب جرورت رہتی ہے پروٹین وغیرہ تو آپ یہ مسروم اس طرح سے بنائیں اپنے جاڑوں میں تو دیکھیں یہ ہمارے مسروم ہیں مسروم کو ہم نے دھو لیا ہے فرینڈز تو اس میں دیکھ رہے ہیں آپ بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں یہ مسروم ہم نے کل لیے تھے لیکن کل نہیں بنا پائے تھے فریز میں اسے رکھ دیا تھا ہم نے اور ہم آج بنا رہے ہیں جب کل لیے تھے تو بہت ہی فریز تھے تو اس کا یہ کنارے کا پارٹ جو ہوتا ہے اسٹک اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کاٹ کر کے نکال دیں گے تھوڑا بوڑی ہوتا ہے پکنے پر جو ہے آپ کو جو تھوڑا سکتا ایسا لگے گا تو اس طرح سے کٹ کر کے نکال دیں جو بڑے مسروم ہیں ان کے ہم نے چار پیس کر لی ہیں جو چھوٹے ان کے دو کر لی ہیں تو یہاں پر پانی ہم نے اوبال لیا تھا پانی میں ایک اوبال آ گیا ہم نے چھولا بن کر دیا ہے اب یہ تیج گرم پانی میں مسروم ہم ڈال دیں گے جیسے اس کی ساری گندگی جو بھی ہوگی وہ سب صاف ہو جائے گے اچھے طرح سے مسروم ہمارے ساف ہو جائیں گے تو اسے اب ہم نکال لیں گے ایک برتن میں اسے ہم چھوڑ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے دیکھئے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تب ہم اسے میرینیٹ کر لیں گے تو ہم یہاں پر اس کی میرینیشن کریں گے کیونکہ ہم میرینیٹ کر کے بنا رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے دیکھئے دہیس میں لے لیا اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے اور اس میں یہ سوپی لال میر کو لی گئی تھوڑا سا نمک اس میں چلا گیا دیکھئے ایک چمہ سے تھوڑا کم نمک ہم نے اس میں لیا ہے ہم نے دیکھئے تھوڑا سا اس میں کچن کنگ مسالہ ہم نے ڈال دیا ہے اب یہ ہلدی پاورڈر بھی چلا گیا اب ان سب کو اچھے طرح سے ہم ملا لیں گے اور اسے رکھ دیں گے ہم بہت لمبے سمائی کے لیے نہیں رکھنا ہے بس جب تک ہم تیل میں پیاج پرائی کریں گے دیر تک کہ یہ میرینیٹ ہوگا تو یہاں پر جس برطن بنانا اس میں ہم نے تیل لے لیا تیل ہم نے سرسو کا لیا ہوئے آپ کی پسند ہے آپ جو بھی تیل لینا چاہتے ہیں کوکنگ آئل لے لیں اب یہاں پر دیکھیں کچھ کھڑے مسالے ہم ڈال رہے ہیں جیسے کہ دالچینی کی لکڑی اور ایک کالی والی بڑی لائچی اور تیل پتہ دو چھوٹا تو یہ تیل جب گرم ہو چکا ہے تو اس میں چلا گیا تیل کو گرم ہو جانے دیں سرسو کا تیل اچھی طرح سے گرم ہو جانے دیں پھر آپ ڈالیں اب یہ دیکھیں جو پیاج ہم نے کٹ کر کے رکھی تھی وہ پیاج اس میں چلی گئی اب پیاج کو ہم فرائی کر لیں گے اسے لگاتار چلاتے ہوئے دیکھیں ہمیں سوٹے کر رہے ہیں تو ہم برابر سے چلا رہے ہیں تو دیکھیں پیاج جو ہے ہماری ٹرانسپیرنٹ ہو چکی ہے یہ ہمیں پوری طرح سے اسے جو ہے فرائی نہیں کرنا ہے گولڈن نہیں کرنا ہے بس اتنی ہی کلار ہمیں اسے رکھنا پیاج کا تو ہم اب اس میں ادرگ لسون کا پیشٹ اس میں شامل کر دیا دیکھیں تو ایک چمچ بھر کے ادرگ لسون کا پیشٹ اس میں چلا گیا ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں سوکھے مسالے جا رہے ہیں دھنیا مرچہ کسمری لال میچ دھنیا پورڈر ہلدی پورڈر تو یہ سب اس میں چلا گیا اب تھوڑا سا ہم پانی ڈال دیں گے مسالے جائے اچھی طرح سے ہمارے اس میں سب ملا لیں ہم تو یہ مسالوں کو ڈال کر کے دو منٹ کے لیے ہم بھون لیں گے اچھی طرح سے دیکھیں اب یہ ٹماٹر ہم نے جو کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ٹماٹر بھی اس میں ہم نے ڈال دیئے اب یہاں پر ہم نمک اس میں شامل کر دیں گے کیونکہ نمک اب ہم ٹماٹر ڈالنے کے بعد ڈال دیں گے جس سے ٹماٹر ہمارے گل جائے ہمیں ٹماٹر کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے کور کر کے رکھ دیں گے تو دیکھیں ہم نے ایک کب پانی ڈال کے اسے لیٹو لگا کے رکھ دیا تھا پکنے کے لیے ٹماٹر ہمارے گل چکے تو اسے ہم اس طرح سے چمت سے چلا لیں گے اور اچھی طرح سے چمت سے اس طرح سے پریس کر کے چلائیں جس سے ٹماٹر ہمارے گل چکے ہیں اب اسے ہم پریس کریں گے چمت سے اچھی طرح سے یہ میکس ہو جائے اچھی طرح سے اب آپ سوچ رہے ہوں گے ٹماٹر جب اتنے گلانی ہے تو پھر آپ نے کٹ کے کیوں ڈالیں آپ پیوری بھی ڈال سکتے تھے لیکن جو پیوری کا ٹیکچر اور جو ٹماٹر ہم کٹ کر کے اس طرح سے ڈالیں گے اس کا ٹیکچر سبجی کا الگی آئے گا تو ہمیں وہ ٹیکچر لانا ہے اپنی سبجی میں تو یہاں پر دیکھیں یہ کری مسالہ چلا گیا کری مسالہ نہیں ہے تو آپ کچن کنگ مسالہ لے لیں دونوں میں سے کوئی بھی آپ مسالہ لے سکتے ہیں کچن کنگ مسالہ لے سکتے ہیں یا کری مسالہ لے لیں آپ تو مسالے کو اچھی طرح سے ہم بھونیں گے میڈیم ہم فلم پر جو ہے اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے تو مسالے اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اس میں سے بہت اچھی خوزبو پی آنے لگی ہے اب اس پائنٹ پہ ہم یہاں پر مٹر ڈال دیں گے مٹر ڈال کر اب ہم تھوڑا پانی اس میں رکھیں گے اتنا پانی آپ رکھ دیں جس میں آپ کی مٹر گل جائے جو دیکھیں 8 سے 10 نٹ ہو چکے ہیں اور اسے ہم نے پھر سے کھول کے چیک کیا ایک پر تو یہاں پر مٹر ہماری آدھی پکی ہے آدھی جو ہے کچھی ہے اب یہ جو ہم نے مشروم میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ مشروم اس میں ہم میٹ کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے مشروم اس میں شامل کر دیا ہے اب پانی وغیرہ اس میں کچھ بھی نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے جو میرینیٹ کر کے مسروم رکھے ہوئے تھے دہی میں تو اس میں بھی کافی ماشر ہو جائے گا اس کا ہوگا بھی پانی ریلیز ہوگا اور اس میں بھی تھوڑا پہلے ہی پانی تھا مٹر میں لگا کے آپ اسے پکنے دیں دیکھیں دس سے بارہ منٹ ہو گئے اسے پکتے ہوئے اور ہم نے بیچ میں ایک دو بار اسے چلایا بھی تھا لیکن پانی بلکل بھی نہیں ڈالا تھا اب یہ مطر بھی ہمارے گل چکے اچھی طرح سے مشروب بھی ہمارے پک گئے ہیں میں آپ کو کھول کے دکھا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ریچ گریہ بھی ہماری بن کے تیار ہوئی ہے اور کتنی ماشاءاللہ جبار جس سی سبجی بن کے تیار ہوئی ہے یہ مطر مسروم دیکھ رہے نا دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے تو آپ اس طرح سے بنائیے چھپاتی فلکوں کے ساتھ اسے سرف کریں یقیناً سب آپ کی تعریف کریں گے میری ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیس لائک کیجئے گا میرے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اپنے دوستوں میں شیئر کریں چلتی ہوں اللہ حافظ